مدبردیش جن عمرتی دیوی پر قبلنات نے آپتھی جنرک ٹپڑنی کی وہ کبھی کانگریس کی بڑی نیتہ کے طور پر جانی جاتی تھیں تئیس سال تک وہ کانگریس میں رہیں دتیا کے چربرہ میں عمرتی دیوی آخری پریوار میں پیادا ہوئی تھی ہائر سیکنٹری تک پڑھائی کرنے کے بعد عمرتی دیوی نے راجنیتی کی طرف رخ کیا انیس سو ستانوے سے دو ہزار تک وہ زلہ یوہ کانگریس کمیٹی گوالیر کی اپا دیکش رہیں سال دو ہزار دو سے دو ہزار پانچ میں زلہ کمیٹی کی مہامنطری اور کسان کانگریس کمیٹی کی پردیش مہامنطری بھی رہیں عمرتی دیوی پہلی بار دو ہزار آٹھ میں ڈبرا سے کانگریس کے ٹکٹ پر ویدھان سبا پہنچیں پھر وہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی ڈبرا سے ہی کانگریس کے ٹکٹ پر جیتی ویدھائق چنی گئیں تیسری بار بدحق بننے کے بعد جب مدر پردیش میں کمیٹی کی سرگار بنی تو عمرتی دیوی کو مہلہ ایوہم بال وکاس جیسے مہتفون ویبھا کمنتری کمیٹی نے بنایا حالانکہ کمیٹی سرگار اپنا گاریکال پورا نہیں کر پائی اور پندرہ مہینے بعد سندھیا کی بخاوت کی وجہ سے سرگار کمیٹی گر گئی عمرتی دیوی جو تیرہ دیت سندھیا کی کافی قریبی ہیں اس لیے انہوں نے بھی جو تیرہ دیت سندھیا کی راہ چنی اور ان کے ساتھ ہی وہ چلے گئی کانگریس سے استیفہ دے کر بی جی پی میں شامل ہو گئیں شیفراج سرگار میں ایک بار بھر سے وہ بال وکاس منتری بنائی گئیں عمرتی دیوی پہلی بار چرچہ میں اس سمیں آئیں تھیں جب وہ گرطنطر دیوس کے افسر پر تدکالے مکھی منتری کباللات کا سندیش ٹھیک دھن سے نہیں پڑ پائیں تھیں عمرتی دیوی تب اپنے آلوچکوں کے نشانے پر آ گئیں تھیں ان کی شیکشنک یوگتہ پر بھی سوال کھڑے کیا گئے تھے حالانکہ گرامین پریویش میں رہنے کی وجہ سے عمرتی دیوی کا انداز بلکل ٹھیٹھ گوئی ہے عمرتی دیوی کبھی بھی بنا لاگ لپیٹ کے بیان دینے کے لیے بھی جانی پہچانی جاتی ہیں جو بھی ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کھلے آم کہہ دیتی ہیں مہیلہ ایوم بال وکاس کے مدے پر وہ کافی مکھر رہتی ہیں جب عمرتی دیوی کباللات سرگار میں منطری تھی تب بھی انہوں نے آنگن باڑی کے اندروں پر انڈا پروسنی کی وقالت کی تھی حالانکہ تب وپکش میں بیڈی بی جے پی نے اس کا کافی ورود کیا تھا لیکن جب عمرتی دیوی شیوراج سرگار میں منطری بنی تب بھی انہوں نے آنگن باڑی کے اندروں میں انڈا پروسنی کا فیصلہ کیا تاکہ بچوں کے کپوشن کو دور کیا جا سکے حالانکہ مکھے منطری شیوراج سنگھ چوہان کی طرف سے اس کو ہری جھنڈی نہیں ملی جس کے کارن عمرتی دیوی کی یہ یوجنا ساکار نہیں ہو پائی اپنے بیانوں سے سرکیوں میں رہنے والی عمرتی دیوی کا ایک شادی سماہروں میں ڈانس کا ویڈیو بھی زبردست وائرل ہوا تھا فلحال عمرتی دیوی ڈبرا سے بی جے پی کی ڈکٹ پر ایک بار پھر سے چنافی مادان میں ہیں ان کے سامنے ہیں رشتے میں ان کے سمدھی کانگریس کے سریش راجے فلحال کمالات کے بیان کے بعد سے عمرتی دیوی کی چرچہ نہ صرف مدبردیش بلکہ پورے دیش میں ہو رہی ہے اور جس طرح سے یہ معاملہ گرمایا ہوا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اپ چناف میں یہ بی جے پی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ صدح ہو سکتا ہے اور اس کا خوب فائدہ عمرتی دیوی کو چناف میں ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے